سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسد میں بخشا نہیں گیا یہود مدینہ نے منافعہ کو ہاتھا بناتے ہوئے سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسد کی وجہ سے جادو کر دیا جادو کا حسد یہ تھا حضرت عائشہ ربیاء و تعالیٰ ہاں فرماتی ہیں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کریا ہوتا لیکن یہ محسوس ہوتا کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا اور جو کام نہیں کیا ہوتا یوں محسوس ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنیا ہے روایہ تو میں بیان فرمایا تقریباً چھ مان تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مصرور رہے اور آپ کے اوپر سہر کا اثر رہا جادو کا اثر رہا حسد کی وجہ سے جادو کیا گیا آج بھی لوگ کرتے ہیں جادو کا کرنا حرام جادو کا کرنا کرانا بھی حرام جبکہ کسی وہ تقلیف پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کی خرابی اور اس کی حرمت اور بھی زیادہ بڑھ جائے اکثر بچائی خواتین آتی ہے کہ دیکھو نہیں اس کو بارکہ کر دیا ہے اس کو میلہ کر دیا ہے اس کو گوجہ کر دیا ہے میلہ پلا دیا میلہ علم کر دیا یہ سب ہماری خرابیاں ہیں معلوم نہیں یہ سب چیزیں ہم لائے کہاں سے حدیث شریف میں فرمایا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو ایک دوسرے کے خلاف بلز نہ رکھو حسد نہ رکھو ایک دوسرے کی برائی نہ کرو دل کو سام سکرہ رکھا کرو اور بھائی بھائی بن کے رہو کہاں تو بھائی بننے کی تعلیم دی جا رہی ہے کلمہ اے طیبہ کے ماتحاب اور کہاں تو یہ حال ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ نہیں سکتا وہ آگے کیوں بڑھ گیا یہ دیکھ نہیں سکتا اور اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کے اندر یہ سب چیزیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماؤں سور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مقت آرام فرمائے دو آدمی دو فرشتے رونما ہوئے سرحانے پر بیٹھ گیا ہے پائنٹی کی طرف بیٹھ گیا سرحانے والے نے سوال کیا کہ ان انسان کو کیا ہو گیا ہے پائنٹی والے نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوپر جادو کیا گیا ہے سرحانے والے نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے پائنٹی والے نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اور اس کی بیٹھیوں نے جادو کیا ہے جو منافق ہوتا حلیق ہے کیا کیا گیا ہے فرماؤں ایک حضوروں کے درخل کے بیچ میں ایک ہوا ہے جس کا نام بیر ذروان ہے اس کے اندر ایک شبوفہ حضوروں کا اتارا گیا ہے اس میں کمگاہ ہے اس میں بھال آئے ہیں کوئی جرہ لگائے گئی ہیں جس کی وجہ کے حضور پاک سلام کے اوپر ایک بوچ سر رہتا ہے ہمیشہ جگہ بتا دی گئی اور سرورے کارنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح میں اٹھے تو فرمایا کہ مجھے ہم سالہ شانوں نے بیماری سے نجات دے دی مجھے بتا دیا گیا ہے مجھے ایک چاہ تک ہی نہیں تھے ایک عرصے سے میں محسوس کر رہا تھا آج ہاتھ آئے شانوں نے انہیں بتا دیا کہ تجھے کیا تبیہ ہے آپ گئے ہیں خجوروں کے دراخت ہیں چاروں طرح پھر نکالے وہ بہت دراؤنا منظر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پر پہنچے تو فرمایا کہ خون کی طرح اس کا پانے سرخ ہو چکا آپ نے اندر آدمیوں کو اتارا اور اندر ایک پتھر تھا وہ پتھر نکالا گیا اور پتھر کے نیچے وہ جو شگوفہ بتایا گیا تھا جب اس کو کھولا تو اس میں تنگا اور وہ سب گانٹھیں اور وہ تانکنی ہیں اور سوئی ہیں سب ملائیں حقبہ ابن عام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صبح میرے محبو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شاہوں نے گیار آیت مجھے پر یقی ہوتا ہی ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی مغیر و مچیلی ملتی قلعاو جب ربی الخلق اور قلعاو جب ربی اللہ یہ بہترین علاجہ سہر کا فرمایا ہر خطر ہر مصیبت اور ہر بلا سے بچنے کا یہاں تک کہ حسد سے بچنے کا بھی یہ بہترین علاجہ اپنے دل پر دم کیا کرو تاکہ اللہ قلعاو ہمارے دل میں جو خرابی ہے اس کو بھی نکال دے اور اگر کوئی سائش کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دے سرور کائنات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے میں قلعاوز بی ربی فلق مین شلی ما خلالا ومن شرعہ دل دا ورد ومن شرعہ دل دا ورد ومن شرعہ دل دا ورد بسم اللہ دو مانے ربیم قلعاوز بی ربی اللہ ملغی اللہ الان من شرعہ دل دا ورد اللہ اللہ وسلم ملغی سونو فی صدور النا من الزیمت ون ون ایک ایک میں آیت پڑھتا جاتا تھا ایک ایک گاٹ کھلتی چلی جاتی تھی اور مجھے لکھلا تھا میرا بوجھ اتر تا چلا جا رہا ہے ادھر سورتیں ختم ہوئی ادھر میرے دماغ جو بوجھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض ون مثال ہے دیماری تعالیم ہے حضرت عائصہ ربی اللہ تعالیم فرما کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءہ فرما میں نے قلعاوز ربی فلق قلعاوز ربی ناز پڑھ لیا اور اللہ 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 ان کے ہاتھوں پر ڈم کر دیا آپ نے اپنے پورے جسم پر مرض ویسائن ہے مرض الموت میں اپنے جسم پر ہاتھ پیرائیں صورتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہ نے پڑھا میرے محبوب نے اپنے جسم پر ہاتھ پیرا روایہ تو میں آتا ہاں ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ اس کو پڑھ کے پورے جسم پر ڈم کر دو اللہ تعالیٰ آفتوں سے حفاظت فرمائیں کتنا آسان اور کتنا صحیح رسخہ ہمیں بتایا ہے تو آج ہم لوگ قرآن پاک سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں قرآن سے خوب واقف ہونا چاہئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آفت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم اس میں جاسے کر دیا کہ میرے ہاتھ اس لائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے رسول آپ سے جب معلوم ہو گیا کہ فلام فلام لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے تو آپ ان کے اعلاموں کا اعلام کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ لوگ ان سے بدلہ لے لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے ذات پر کسی نے حملہ کیا ہوں اس کو معاف کرنا پسند کرتا ہوں میں اس کا اعلام کرنا لوگوں میں پسند نہیں کرتا تاکہ میری وجہ سے انسی کو تک لیتنا ہو جائے